بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے افغانی پلاو کی ریسپی اور اسے کابلی پلاو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پختون کلچر ریلیٹڈ ڈیش ہے تو اس میں گوشت کی فلیور کو انہینس رکھنے کے لیے بہت کم مسالوں کا یوز کیا جاتا ہے بنتا بہت زبردست ہے اور فلیور بھی بہت ڈیفرنٹ سا اور اچھا ہوتا ہے تو اسے بنانا آسان ہے میتھرڈ بھی بہت ڈیزی ہے تو آئیے دلی سے سرسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جب افغانی پلاو بنانے کے لیے ہم مسالے ہی اس کریں گے اسے سب سے پہلے ہم گرائنڈ کر لیں گے مسالے کون کون سے چاہیے ہوں گے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں بڑی الائچی چاہیے ہمیں پانچ ادر جسے کالی الائچی بھی کہتے ہیں اور ہری الائچی میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں دس ادر زیرہ ہمیں چاہیے ہوگا ٹو ٹی بلی سپون بس سمپل یہ تین مسالے ہی ہمیں چاہیے ہوں گے اس پلاو کو بنانے کے لیے اور ان تینوں مسالوں کو میں گرائنڈر میں اچھے سے گرائنڈ کر لوں گے ایک باریک پاوڈر بنا لوں گی اور اس مسالے کو میں ریسیپی میں کب اور کہاں ہی use کروں گی اس کے لیے آپ میری ویڈیو کو لاز تک دیکھئے گا پلاو بنانے کے لیے میں نے پتیلی کے اندر کوکنگ وائل ایڈ کر دیا ہے ایک کا کوکنگ وائل جیسی تھوڑا سا گرام ہو جائے گا تو میں اس کے اندر پیاز ایڈ کر دوں گی دو میڈیم سائز کی جنہیں میں نے سلائس کر لیا تھا اور پیاز کو میں ٹرانسلیسنڈ ہونے تک فرائے کروں گی تو پیاز جیسے ٹرانسلیسنڈ ہو جائے گی تو میں اس کے اندر ادرک اور لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد میں اسے صرف ایک منٹ تک فرائے کروں گی تاکہ ادرک لہسن کا جو کچھاپن ہے اس کی سمیل ختم ہو جائے تو جیسی اسے ایک منٹ ہو گیا ہے فرائے کرتے ہوئے اب میں سکینر ایڈ کر دوں گی بیف میں نے بونز کے ساتھ بیف لیا ہے 1 kg آپ چاہیں تو بونلیس بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن بونز کے ساتھ بیف یوز کیا جاتا ہے اس کا فلیور زیادہ اچھا ہوتا ہے اور آپ چاہیں تو مٹن بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں نورمل ہم پلاو یا بریانی بناتے ہیں اس کے مقابلے میں بیف کی بوٹیوں کے سائز میں نے بڑے رکھوائے ہیں کیونکہ جو افغانی پلاو بنایا جاتا ہے اس کے اندر بڑے سائز کی بوٹیاں یوز کی جاتی ہیں تو بیف کا کلر چینج ہونے تک میں اسے فرائے کروں گی وائل کے اندر اور جیسے اس کا کلر چینج ہو جائے گا میں اس کے اندر نمک ایڈ کر دوں گی 1 ٹیبل سپون یا پھر نمک آپ اپنے فلیور کے حساب سے ایڈ کیجئے گا تو ویڈیو کے شروع میں جو میں نے آپ کو مسالے دکھائے تھے انہیں میں نے گرائنڈ کر لیا تھا اور باریک پاوٹر بنا لیا تھا اس مسالے میں سے میں صرف 1.5 ٹیبل سپون مسالہ بھی ایڈ کروں گی اور باقی مسالے کو میں ریزارف کر لوں گی وہ میں آگے چل کے اسی ریسیپی میں یوز کروں گی اور مسالے ایڈ کرنے کے بعد ہمیں گوشت کو 4 سے 5 نٹ تک اچھے سے بھوننا ہے تو صرف ان 3 مسالوں کو ہی گرائنڈ کیا تھا اور اس کی بہت اچھی سی خوشبو آتی ہے فلاو کے اندر فلیور بھی بہت اچھا لگتا ہے ان 3وں مسالوں کا 4 سے 5 نٹ بعد میں اس کے اندر پانی ایڈ کر رہی ہوں 1 لیٹر پانی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اسے بھی میں اچھے سے مکس کر دوں گی اور ابھی میں نے فلیم کو ہائی ہیٹ پر رکھا ہوا ہے تاکہ اس کے اندر بوائل آ جائے جلدی سے جیسی اس کے اندر بوائل آ جائے گا تو میں اسے کور کر دوں گی اور اسے کور کر کے میں 40 سے 45 نٹ تک پکاؤں گی 40 سے 45 نٹ میں بہت اچھے سے ٹینڈر ہو جائے گا تو جب تک ہم نیکس سٹیپ کی طرف چلتے ہیں ایک پین کے اندر میں نے 3 ٹی بل سپون کوکنگ وائل ایڈ کر دیا ہے اور اس کے اندر میں شوگر ایڈ کر رہی ہوں 3 ٹی بل سپون شوگر کو میں اچھے سے مکس کر دوں گی اوائل کے ساتھ فلیم کو میں نے میڈیم ہیٹ پر رکھا ہوا ہے اب میں اس کے اندر گاجر ایڈ کروں گی 1.5 kg میں نے 1.5 kg گاجر لی تھی اور انہیں میں نے اس طریقے سے لمبے پیسز میں کٹ کر لیا تھا اور ان گاجروں کو میں نے پانی کے اندر ڈپ کر کے رکھا ہوا تھا تو وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں تو اسے ہم میڈیم ہیٹ پر 2 منٹ تک فرائے کریں گے اور چینی بھی اچھے سے ملٹ ہو گئی ہے جب تک گاجروں کو میں فرائے کر رہی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اسی کے ساتھ اور شگر کے اندر میں نے گاجروں کو فرائے کیا تھا اسی کے اندر میں کشمش ایڈ کر دوں گی ایک کپ میں نے کشمش لی تھی اور انہیں بھی میں اسی کے اندر ایڈ کر کے فرائے کروں گی دو منٹ تک میڈیم ہیٹ پر تو دو منٹ تک اچھے سے فرائے کر لیا ہے میں نے کشمش کو میڈیم ہیٹ پر اور انہیں بھی میں ایک باؤل کے اندر نکال لوں گی تو ہم نے گوش کلنے کے لیے اسے پکتے ہوئے 45 نٹ ہو چکے ہیں اب ہم پہلے چیک کر لیتے ہیں کہ گوش جو ہے وہ اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہے یا مزید ضرورت ہے اسے پکانے کی اور گوش جو ہے وہ اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہے اسے مزید پکانے کی ضرورت نہیں ہے بہت ایزلی میں نے فوک کی ہیلپ سے سے توڑا ہے تو یہ ٹوٹ گیا ہے تو ہم یخنی سے سارے گوش کو الگ کر لیں گے اور ایک پریٹ میں نکال لیں گے گوش ویسے 40 سے 45 نٹ کے اندر گل جائے گا لیکن اگر آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ گوش 40 سے 45 نٹ کے اندر ٹینڈر نہیں ہوا تو آپ اسے مزید تھوڑی دیرک لیے پکا لیجئے گا لو ہیٹ پر ہی کور کر کے یا پھر آپ مٹن یوز کر رہے ہیں تو پھر مٹن کے کوکنگ ٹائمنگز الگ ہوں گے اس کا ٹائم زیادہ ہوتا ہے پکنے کا تو آپ ٹائمنگ کو اسی حساب سے ایڈجسٹ کر لیجئے گا تو یہ سارے گوش کو میں نے ایک پریٹ میں الگ نکال دیا ہے اور اب ہمارے پاس جو یخنی ہے اس کے اندر ہم چامل ایڈ کریں گے تو میں نے سیلا رائز کا یوز کیا ہے اور افغانی پلاو بنانے کے لیے سیلا رائز ہی یوز کیا جاتے ہیں 1 kg میں نے سیلا رائز لیے ہیں اور انہیں میں نے دیڑھ گھنٹے کے لیے پانی کے اندر سوک کر دیا تھا تو یخنی کے اندر میں ایڈ کر کے اسے اچھے سے مکس کر دوں گی اور فیلیم کو میں ابھی میڈیم تو ہائی ہیٹ پہ میں نے آن کیا ہوا ہے تو جیسے اس کے اندر بابلز آنے شروع ہو جائیں گے تو میں اسے کبر کر کے 8 سے 10 منٹ کے لیے پکاؤں گی جیسے ہم نورملی پلاو بناتے ہیں تو جسے ساف سے ہم پانی ایڈ کرتے ہیں آپ ساف سے پانی کی کونٹیٹی کو زیادہ کر سکتے ہیں تو میں اسے کبر کر کے 8 سے 10 منٹ کے لیے پکاؤں گی میڈیم تو لو ہیٹ پہ 8 سے 10 منٹ بعد میں اس کے اندر چیک کروں گی تو یہ دیکھیں ابھی اس کے اندر تھوڑا سا پانی موجود ہے اور اب جو میں نے گوشت کو الگ کر لیا تھا یخنی سے وہ میں اس کے اندر دوبارہ سے ایڈ کر دوں گی گوشت ہمارا اچھے سے گل چکا ہے تو چاملوں کے اندر گوشت میں ایڈ کر کے اسے مکس کر دوں گی چاملوں کو اوپر نیچے کر دوں گی گوشت کے ساتھ اور اب جو ہم نے پیسا ہوا مسالہ ریزرف کر لیا تھا اسے ہمیں اس طریقے سے چاملوں کے اوپر ایڈ کر دوں گی تو سارا مسالہ ہمارا ایڈ ہو چکا ہے پلاو کے اندر اور جو گاجریں میں نے فرائے کی تھی اس کو بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے ایک سائٹ پر اس طریقے سے اور اسی طریقے سے میں نے جو کشمش فرائے کی تھی انہیں بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے اب ہم اسے ایک کپڑے سے کور کر دیں گے اور اس کے اوپر اس کا کور لگا دیں گے اور اسے ہم دم پر رکھیں گے 12 سے 15 منٹ کیلئے تو 12 سے 15 منٹ ہو چکے ہیں اس میں اچھے سے دم لگ چکا ہے اور پانی جو ہے اس کا سارا ڈرائے ہو چکا ہے اور ہمارا افغانی پلاو بہت ہی مزیدار کم مسائلوں میں بننے والا افغانی پلاو تیار ہو گیا ہے اور جس طریقے سے یہ authentic طریقے سے بنتا ہے میں نے وہی سیم ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس ویڈیو میں تھوڑی سی گاجرے اور کشمش میں نے ریزرف کر لی تھی الگ سے اوپر سے سرف کرنے کے لیے تو اس کو سرف کرنے کا بھی طریقہ یہ ہی ہوتا ہے کہ اس پلاو کے اوپر اوپر سے گاجرے اور کشمش ڈالی جاتی ہیں اور اسی طریقے سے سرف کیا جاتا ہے تو اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو مجھے فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا آگے شیئر کرنے سے اپنے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ